جانے کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے صرف چند سیکنڈ باقی ہیں اور یہ مشن روانہ کر دیا جائے گا پاکستان بھی چاند پر جانے والے ممالک کی فیرس میں شامل ہو چکا ہے اس سے پہلے چین جاپان انڈیا اور یورپی یونین ممالک بھی شامل ہیں اور اب پاکستان بھی چاند پر جانے والے ممالک کی فیرس میں شامل ہو چکا ہے یہ پہلا پاکستان کا سٹیلائٹ مشن ہے جو یہ جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے پاکستان کا ایک تاریخی دن ہے جب پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ میشن چاند پر روانگی کے لیے تیار ہے صرف کچھ ہی لمحے باقی ہیں اور یہ روانہ کر دیا جائے گا اور یہ پاکستان کا ایک تاریخی دن ہے جو پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ میشن ہے جو چاند پر روانگی کے لیے تیار ہے اس سے پہلے دنیا کے چھے موالکی خلائی ایجنسیاں جن میں امریکہ اور روس، چین، چاپان، انڈیا اور یورپی یونین شامل ہیں اور چاند کے مدار میں اور چاند پر یا اس کے قریب اپنے مشن بھیجے ہیں ابھی یہ جو پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن ہے یہ چاند پر روانہ ہو چکا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن ہے جو چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے آئی کیو کوچین کے ہنان سپیس لان سائٹ سے منسلک ہے جو پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن ہے جو چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے پاکستان بھی چاند پر جانے والے ممالک فیرس میں شامل ہو چکا ہے اور یہ پہلا پاکستان کا سیٹلائٹ میشن ہے جو چاند پر روانگی کے لیے تیار کیا گیا اور اب یہ چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے اور پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ میشن ہے جو چاند پر روانگی کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اب روانہ کر دیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے تین اہم حصے ہیں میکنیزم یعنی چینگ چھے سے آئی کیو کمر کے علیہ دہ ہونے کا میکنیزم مانٹنگ بریکٹ اس میں موجود دو آپٹیکل کیمرو کے علاوہ بارہ وولٹ کی بیٹری اور دو سولر پینلز بھی نصب کیے گئے ہیں اور اس کے ڈیسائن لائف تین ماہ بتائی جاتی ہے اس کے حرکت کو تین ایکسس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا ریاکشن ویل سٹار سنسر اور سن سنسر کے ذریعے کمیونکیشن کے لیے بھی اس میں نظام نصب کیا گیا ہے اور اس کا ڈیٹا ٹرانسفر ایٹ ایک کلو بائٹ فیز سیکنڈ ہوگا تو پاکستان کا پہلا سیٹیلائٹ میشن ہے جو چاند پر روانہ ہو چکا ہے آئی ایسی کے مختلف انجینرنگ کے شعبے جیسے الیکٹریکل، میٹیریل سائنس، ایویونکس، ایرو سپیس، میکینیکل انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے طلبہ بھی اس پروجیکٹ میں شریک تھے یہ میشن پاکستان اور پاکستانی طلبہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کا یہ تاریخی دن ہے جب پاکستان کا پہلا سیٹیلائٹ میشن چاند پر روانہ ہو چکا ہے یہ میشن پاکستان اور پاکستانی طلبہ کے لیے انتہائی اہم ہے جو کہ اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ای ایسی سٹی کی طرف سے تیار کردہ کیوبک سیٹس کیوبک شکل میں بنایا گئے ہیں ان کی چھوٹی جسامت کی وجہ کام لاغت آتی ہے جو پاکستان جیسے ترقی پسیر ممالک کے لیے بوجھ نہیں ہے ایسی سٹیلائٹ کا وی ان اکثر چند کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا جیسے کہ آئی کیوب کیو کا جو وزن ہے وہ چھے کلو گرام کے قریب ہے آئی کیوب کیو کا مشن جو ہے مشن کے مدد سے سائنسی تحقیق تقنیقی ترقی اور خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھا جا سکے گا پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنے سٹیلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر بھی موجود ہوں گی اور طلبہ جو ہے اس پر تحقیق بھی کر سکیں گے ان کو کوئی مشکلات درپیش نہیں آئیں گی اور ایسی سٹیلائٹ کا وزن اکثر چند کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا جیسے کہ آئی کیوب کیو کا وزن بھی چھے کلو گرام کے قریب بتایا جا رہا ہے تو پاکستان کا پہلا سٹیلائٹ مشن ہے جو چاند پر روانہ ہو چکا ہے لیکن موسم کے خرابی کے باعث یہ تھوڑا لیٹ روانہ ہوا لیکن اب یہ روانہ ہو چکا ہے سٹیلائٹ سے حاصل تصاویر کی مدد سے چاند کے سطح کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کی جا سکیں گی مشن سے پاکستان کے سپیس پرگرام کو بھی وسط ملے گی تو پاکستان بھی چاند پر جانے والے ممالک کے فیرس میں شامل ہو چکا ہے اور پاکستان کا پہلا سٹیلائٹ مشن ہے جو چاند پر روانہ ہو چکا ہے یہ پہلا سٹیلائٹ مشن ہے جو چاند پر روانہ ہو چکا ہے آئی کیوب کیو ٹو آپٹیکل کیمرو سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لے گا اور آئی کیوب کمر پر بارہ وولٹ کی بیٹری اور دو سولر پینلز بھی نصف کے گئے ہیں آئی کیوب کیو کو چین کے چینچے مشن کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا تو تاریخ رقم ہو چکی ہے پاکستان کا پہلا سٹیلائٹ مشن ہے جو چاند پر جانے کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور یہ آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے یہ پاکستان کا پہلا سٹیلائٹ مشن ہے جو چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے پاکستان کا پہلا سٹیلائٹ مشن آئی کیوب کیو کو چاند پر جانے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اسے طلبہ کو مدد ملے گی ان کے پاس اپنی انفرمیشن ہوگی ان کے پاس تصاویر موجود ہوں گی اور ان کے لیے بہت مدد ان کو ملے گی آئی کیوب کیو کمر پر بارہ وولٹ کی بیٹری اور دو سولر پینلز بھی نصف کے گئے ہیں آئی کیوب کیو کو چین کے چینچرے مشن کے ساتھ منسلک بھی کر دیا جائے گا تو تاریخ رقم ہو چکی ہے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے آئی کیوب کیو چین کے ہنان سپیس لانس سائٹ سے روانہ کیا گیا ہے اور دو ہزار بائیس میں چینی نیشنل سپیس ایجنسی نے ایشیا پیسیفک سپیس کورپوریشن آرگنائزیشن کے ذریعے اپنے رقم مالک کو چاند کے مدار تک موف پہنچنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا ایشیا سپیسیفک سپیس کورپوریشن آرگنائزیشن دو ہزار آرٹ میں قائم کی گئی تھی جس کا مقصد اس خطے میں خلائی تحقیق کو فروغ دینا تھا ایپسکو کے رقم مالک میں پاکستان بنگلہ دیش، شرین، ایران، پیرو، جنوبی کوریا، تھائیلین اور ترکی شامل ہیں جبکہ اسلامباد کے انسٹیٹیٹ آف سپیس ٹکنالوجی آئی ایسٹی کی جانب سے ایک تجویز سیار کر کے ایپسکو کو بھیجوایا گیا جو منظور کر لیا گیا اور پھر پاکستان میں خلائی تحقیق کے دارس پارکوں کو ماونت کے ساتھ آئی ایسٹی کی ایک ٹیم نے اس سیٹیلائٹ پر کام شروع کیا جس میں مختلف شعبوں کے طلبہ بھی شامل تھے دنیا کے چھتے ممالک کے خلائی ایجنسیاں جن میں امریکہ، سابق سویت یونین، موجودہ روس، چین، جاپان، انڈیا اور یورپی یونین شامل ہیں چاند کے مدار میں اور چاند پر یا اس کے قریب اپنے مشن بھیجے ہیں آئی کیوب کیو دو آپٹیکل کیمرو سے لے سا جو چاند کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد آئی کیوب کیو کو چین کے چین کے چینگ چھے مشن کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا اور اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سیٹیلائٹ میشن جو کہ چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے اور آئی کیوب کیو کو چین کے ہنان سپیس لانچ سائٹ سے روانہ کیا گیا ہے آئی کیوب کیو پانچ دن میں چاند کے مدار میں پہنچ جائے گا پاکستان کا پہلا سیٹیلائٹ میشن ہے جو چاند پر روانہ ہو چکا ہے اور ٹیسٹنگ اور قابلیت کے اگر بات کی جائے تو اس مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد آئی کیوب کیو کو چین کے چینگ چھے مشن کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا چین کے چینگ چھے کے مشن کا مقصد چاند کی سطح سے نمونے اکٹھے کرنا ہے اور یہ چین کے جانب سے چاند کے مشن کے سلسلے کا چھٹا مشن ہے نمونوں کو پھر زمین پر بھی واپس نہیں